اسلام علیکم نظر حسین دانش میں اس وقت جو ہے ناغن چرونگی شادمان ٹاؤن کے قریب موجود ہوں جو ماریا لگزی اپارٹمنٹ اور زین سینٹر کے درمیان میں جو روڈ آ رہا ہے وہاں پہ موجود ہوں جہاں آگ لگنے کا واقعہ ہوا ہے کچھ جگیوں میں جھوپڑی میں آگ لگی ہے اس کا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے اس وقت تقریباً لوگوں کا کہنا شہری کا ہے کہ آٹھ بجے کے وقت آٹھ بجے کے قریب جو ہے نو بجے کے قریب آگ لگی ہیں یہاں پہ کچھ شہریوں سے بات کریں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ شہری موجود ہیں یہاں پہ آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے سر کیا ہوا ہے بس یہ اچانک آگ بڑکی ہے ہم لوگ تو ہمارا چار پانچ گھر چھوڑ کر گے میری ریائش ہے ہاں پہ اسی گلی میں تو یہ کس وقت ٹائم کس ٹائم پر آگ لگی ہے اچھا تو اس کی وجہ آگ کی وجہ کیا ہے کچھ معلوم ہوں کچھ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا یا تو شورٹ سرکٹ ہوا ہے یا کھانا پکاتے ہوئے کسی کی ایک جھوپڑی میں آگ لگی ہے اچھا یہ وقت پر گاڑیاں فائر برگیٹ کے آگئی تھی نہیں تقریباً میرا خواہل ہے آدھا گھنٹے کے بعد فائر برگیٹ پہنچی ہے اور اس وقت تک تو پورا یہ پلوٹ ملیہ میڈ ہو چکا بینکل صفائے ہو گیا تھا لوگ بچاریاں لگتا ہے یہ آبادی جو ہے اس پلوٹ پر آبادی کفس ہے آپ نہیں پہ رہ رہے ہیں رہائشی ہے تو آپ کو ایڈیا ہوگا کہ یہ کس پر جو ہے یہ شکل میں ہے اور ہی رہی ہیں خوشی حاصلے پر جو ہے رہے ہیں ان کا گھر ہے ایسا ہی جی جی بالکل یہ پانچ شے گھر چھوڑ کر کے میرا گھر ہے اسی گلی میں یہ میرا دہج بھی سارا جل گیا یہ میرا دہج جب میری شادی ہوتی ہے اب میری شادی کو چوتہ سالے یہ میرا سارا دہج بھی جل گیا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہم لوگ بس اتنا چاہتے کہ ہمیں حکومت کچھ دے ہمارے پاس اڑنے کے لئے کچھ نہیں ہے پہننے کے لئے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس دوپٹے بھی نہیں تھے یہ دوپٹا بھی مجھوں وہاں کسی بھائی نہیں دیا تھا ہم لوگ نے یہاں سے کانٹوں سے چالانگ مارے ہمیں زخم ہو گئے ٹانگوں میں بھی جگہ بھی نہیں دی بھاگنے کے یہاں کانٹے دینا یہی سے ہم لوگ نے چالانگ دیا جانی نقصان تو نہیں ہوا جی نہیں بچے بچ گئے ہم لوگ دس سال سے رہ رہے ہیں کرائے لیتے تھے کرائے لیتے تھے ایک ہزار کرائے لیتے تھے یہ لال نام کا ایک آدمی ہے جو جگی میں ہی رہتا ہے جگی میں ہی رہتا ہے اسے کسی نے بولا ہے وہ ہی ہم سے لیتا تھا دکان پہ بیٹھے تھے بڑا بھائی گھار سے ہماری یہ تین جھگیاں تھے افتخار کی اپنے فیدہ بھائی کے ماری صادق کی وہ بجھے فون گیا بھی آگ لگ گیا ہم نے وہ بھاگیا ہے تو وہ پورا مجرمیٹ ہو گیا کوئی ہے تو وہ آگ بجھانے والی ہم آیا ہے آتھ گھنٹے کے بعد آئے آگ پوری جلی ہوئی تھی سب بعد میں آئیے بہت تیزی سے لگیا کوئی پتھر چکے کوئی سمجھ نہیں آیا یہ سایڈ پہ لگیا ہماری پچھلی سایڈ پہ وہ ہم جو پتھ بھائی کو پتھر چلا آگ لگ گئی لاغ لگ گئی دیکھو جی آپ گورنمنٹ کی مرضی ہے کیا ہوگا مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں ہمارا یہ جو کچھ جلا ہوا ہے ہم در تین کپڑے میں نکلے ہوئے ہیں کوئی شید مل جائے دیتا مہربانی ہوگی نہیں تھے ہم کوئی خوراک وزارت جو کچھ دیں گے بھائی ہم ان کی مہربانی ہے ہم کیا بول سکتے ہیں ہمارا یہ جاں کو جل گیا ہمارا کچھ پونجی پانجی تھی تو وہ ہی جل گئی سارا کچھ کب سے رہ رہے ہیں ہمیں دو ہزار یارہ کے ای نے دو ہزار یارہ سے پہلے سی سکتے ہیں یہ پہلے کی تھی بیلے کی تھی لگیا ہوئی تھی ہم بعد میں آئے ہیں آپ کا مستقل یہی ہے جھیا جی 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 یہ بات نہیں گی سر ایک دم آگem اٹھ پتہ نہیں چلا کیسے اٹھئے کیسے نہیں اٹھی بس وہ ہم تو بچے نکال لیں نکال کے بھار گئے واپس اندر نہیں آسکے یہی کچھ دیر لگی ہے اور کوئی سمجھ نہیں ہے اللہ کا کرم ہے جوان نقصان تو نہیں ہے ابھی تو بچے بچے تو سب نے نکال لیے بس یہی ہے سر یہی ہے میرا گھر تھا یہ سامنے میرا گھر تھا سر